اسلام علیکم ویلکم ٹو ریڈیالوجی وائپس آج ہم جو ٹوپک نسکس کہہ رہے ہیں وہ ہے ٹرمینالوجیس ہم ٹرمینالوجیس ہم ٹرمینالوجیس ہم ٹرمینالوجیس 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 نویچھ موید ٹرمینالوجیس 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 لما بھی ان ایک اور اس smackحوائک والابن association حسی والابن سکنل ایسے اورگنز کو ہم کیا کہیں گے ہائپر ایکوئیک اورگنز کہیں گے ہائپر ایکوئیک کیا ہے ہائپر ایکوئیک ایسی ریجنز ہیں جس میں سکیٹرنگ اف آلٹرساون ویوز کم ہوں گی جس میں آلٹرساون ویوز سکیٹر کم ہو رہی ہیں اور جو ساتھ اورگن ہے جس آرگن بھی ہم فاکس کر رہے ہیں وہ آرگن ہمیں کم برائٹ نظر دے گا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا گریش نظر آئے گا تو اس آرگن کو یا اس اس طرح کی ایمیج کو ہم کہتے ہیں ہائپر ایکوئیک ایمیج ایکوئیک ایمیج کو ہم کہتے ہیں ہائپر ایکوئیک ایمیج تھرڈ ون is that iso-ecoic ایسو ایکوئیک ایمیج ایسی ہوتی ہے جس میں انٹرنل ایکوز سیم طرح کی ہوتی ہیں اورگن میں ہم ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکتے ہیں بلکل سیم اورگن نظر آرہا ہوگا سب اورگنز برائٹ نظر آئیں گے سب اورگنز برائٹ نظر آئیں گے سب اورگنز برائٹ نظر آئیں گے گری وائٹ مطلب سیم سیم ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں آئیسو ایکوئیک آئیسو ایمیج ایمیج ایکوڈنسیٹی والے تھرڈ ون is that این ایکوئیک این کا مطلب ہوتا ہے free مطلب absent این ایکوئیک ایمیج 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 ایمی جس میں انٹرنل ایکوز بلکل بھی نہیں ہوتی ہیں اور اورگن ہمیں بلکل نظر آتا ہے اس میں ہم اس کے ایکزامپل لے سکتے ہیں جیسے یورینری بلیڈر یورینری بلیڈر میں کسی بھی قسم کی انٹرنل ایکوز نہیں ہوتی اور ہمیں جو آرگن ہے وہ بلکل بلکل نظر آتا ہے تو آج ہم نے دیکھی کہ کون کون سی ٹرمنالوجیز کو ہم بیسیکلی یوز کرتے ہیں ہائپو ایکوئیک ہائپر ایکوئیک آئیسو ایکوئیک این ایکوئیک یہ چاڑ قسم کی ٹرمنالوجیز ہیں جس کو ہم رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی الٹرساؤنڈ رپورٹ کو جنریٹ کرتے ہیں